ایک روز نے آیا خدا من پاک خدا میں آنیاب کو تیرے پاک روح کتاب کرتا اور تیرے پاک روح کی حدمت وردانائی ہو آج کی ساری حدمت ہو اپنے بیٹے ہمارے خدا منی یسو مسیح کے نام میں اور تاسیر اور اور ترتیب بنا کریں ہم سب کے لئے بائی سے بائیت بنانا یہ دعا تیرے پیٹے ہمارے خدا منی یسو مسیح کے نام میں سے چاہتے ہیں آمین مسیح اسو کے پرفضل اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام چودہ آگست دوہزار بیس سے ہم نے آزادی کے زمن میں خروج کی کتاب میں سے سلسلہ وار سیکھنا شروع کیا تقریبا چار سرمن ہم اس پر لے چکے آج اس سلسلے کا ہمارا آخری سرمن ہے آج ہم ان موجزات یا مصر میں برپا ہونے والی آفات کے سلسلے میں آخری سرمن لیں گے آج ہم اس کو ختم کریں ہم مختلف چار پانچ سرمن میں اس بات کو سیکھا یا سیکھنے کی کوشش کی کہ خدا کوئی کام بھی بے سبب نہیں کرتا بلکہ ہر ایک کام کے پیچھے اس کی خاص مرضی خاص پلین اور خاص منصوبہ آج ہم آخری اس سرمن میں چیزوں کو نہایت اختصار کے ساتھ بڑا مختصر دیکھیں گے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں کہ ہر ایک آفت کے پیچھے ہمیں خروج کی کتاب اس کے بار میں باق کی باری آیت کو نہیں گلنا چاہیے چونکہ یہی اس سرمن کی مین بنیادی آیت کہ میں آج کی رات مصر کی گریوں اور بازاروں میں سے ہو کر گذروں گا اور مصریوں کے ساتھ ساتھ ان کے دیوی دیوتاؤں کو بھی سزا دیں تو ہمیں اس آیت کو جو بنیادی میل پتھر کی حیثیت رکھتی ہے ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل میں یہ مصری عوان کے ساتھ ساتھ یہ مصری دیوی دیوتاؤں کی بھی عدالت تھی جو آسمان کے زندہ خدا نہیں کی آج ہم چھٹی آفت سے شروع کرے گے چونکہ چھٹی آفت جس میں خدا نے مصریوں پر پھوڑے اور پھفولے بیج کر ان کے جسموں کو گلا دیا اور ان کے جس پھوڑے پھنسیوں سے بھاگ گئے تو پھر بات وہی ہے سوال پھر وہی ہے کہ اگر عذیت ہی پہنچانا مقصود ہے تو خدا کچھ اور بھی طریقہ پیار کر سکتا تھا لیکن خدا نے پھوڑے اور پھنسیاں کی کیوں اس لیے کہ یہاں پہ پھروچ کی کتاب میں ان پھوڑے اور پھنسیوں کے لیے جو عبرانی میں لفظ استعمال ہوا شہین شہین یہ شہین وہی لفظ ہے جو حضی یا بادشاہ کے جسم پر نکلنے والے اس پھوڑے کے لیے استعمال ہوا یہی لفظ مقدس عیوب نبی کے لیے جو اس کے جسم پر بھی جب پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئیں ان کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا اور اس لفظ کی اگر ہم ایک نئی تشریع دیکھیں نئی حقیقت دیکھیں تو اس کے مانے یہ بانتے ہیں کہ جس طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کے مانے تکبر اور غرور کے کہ تکبر اور غرور میں بھی انسان کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس کی اصل حقیقت ہوتی ہے جو اس کی اصل ذات ہوتی وہ اس سے کہیں بڑھ کر اس سے کہیں شیخی میں پھول کر اوپر اٹھ کر اپنے آپ کو ظاہر کرتا تو گویا اس پھوڑے اور پھنسیوں کے وسیلے سے خدا چاہتا تھا کہ وہ فیراؤن کو سکھائے کہ تُو جو متقبر اور مغرور ہو چکا ہے تیری اصل جگہ کونسی ہے لیکن تُو اپنے اصل مقام سے اپنی اصل جگہ سے پھول کر اٹھ چکا ہے تو میں تمہیں اس طرح سے بھی سکست دینا چاہتا ہوں تمہیں سکھانا چاہتا ہوں کہ تکبر اور غرور کبھی کسی کے لیے سرفرازی کا باعث نہیں بانتا آج ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں میں بیپتیسما لے آیا انہیں بیپتیسما نہیں لے آیا میں نوغیر زبان ہوں دی یہ نوغیر زبان نہیں ہوں اسی اپنے کا رات چول پکانے آئے روٹی پکانے اسی اپنے دو دن گوشت پکانے آئے اسی یہ میرہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں اپنی ذات سے اپنی خال سے اوپر اٹھ جائے اور تکبر ایسی بیماری ہے ایسی بوا ہے جو خدا کو نہ پسند دیدہ ہے اور یہی وجہ ہے خدا نے فراؤون کو اور اس کی ساری قوم کو اور اس کے دیوی دیوتوں کو جو اپنی قدرت اور قوت کے حوالے سے اپنی اتھارٹی اور اختیار کے حوالے سے تھے تو نیچے لیکن وہ شیخی میں پھولے ہوئے ہیں اپنے اصل مقام سے اوپر اٹھے ہوئے تو جب ہم اوپر اٹھتے ہیں تو پھر خدا کو نیچے اٹھانا خوبہ اس لیے میں آج آپ سے بھی اس بات کے لیے یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی متقبر نہ ہو تقبر میں آگر کسی دوسرے ساتھی کو پڑوسی کو اپنے گھر والوں کو اپنے رشتے داروں کو کبھی کمزور خیال نہ ہوئے چونکہ جب ہم تقبر میں آتے ہیں اپنے اصل جلد کے حصے سے اوپر اٹھتے ہیں تو پھر خدا کی نگاہ میں ہم قابل اتارت ٹھہرتے ہیں قابل سزا ٹھہرتے ہیں اور یہی خدا نے فراہون اور اس کے جادوگروں اس کے ساتھیوں اس کے وزیروں مشیروں کے ساتھ اس کے ملک کی پوری رائیت کو پکتا اور اس کے ساتھ ایسا دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ دیوی دیوتوں میں سے سراپس دیوی اور توت دیوتا سحمت دیوتا یہ سارے کے سارے جو اپنے آپ کو ٹپ کے لحاظ سے ڈاکٹری کے لحاظ سے اگریات کے لحاظ سے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر ٹپ میں صحت میں شفا دینے میں کوئی ہمارا سانی نہیں کوئی ہمارے مقابلے میں نہیں تو خدا نے ان کی عدالت بھی اس طرح سے کی کہ یہ بیماری تمہارے درمیان ہے اگر تم شفا بخشنے کی قدرت اور قوت رکھ دیں تو پھر ہاؤ میرے مقابلے میں ببا بیج رہا ہوں میں بیماری بیج رہا ہوں تو تم اپنی شفا کی قدرت اور قوت جو تمہارا دعویٰ ہے کہ میں شفا بخشنے میں سب سے عالی ہوں سارا اختیار میرے پاس تو پھر تم اس کو ملک مصر کے لوگوں کو ٹھیک کر دکھاؤ اور میں یہ بیماری بیج تھا تو ان دیوی دیوتوں کو جو تیب میں جو ڈاکٹری کے علم میں شفا میں بیماریوں کے خلاف اپنے لوگوں کو شفا دینے کے لیے مشہور تھے مانے جا تھے تو خدا نے ان کی عدارت کی اور ان کو بھی شکست دے کے ان پر یہ ثابت کیا ایک پھر کہ تم زندہ خدا یہاوہ خدا کے سامنے اس کی قدرت اور قوت کے سامنے ٹھہر در اس لیے دنیا کے جتنے بھی طاقت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ خدا کی قدرت اور قوت کے سامنے زیر ہو کتنے ہی طاقت وار کیوں نہ ہو اس خدا کے سامنے ان کی ساری قدرت اور قوت سیدھو ہے ہم اس کے آگے آٹھویں ساتھویں آفت جو ہے وہ دیکھتے ہیں آلوں کی آفت کہ خدا نے آسمان سے آلے برسائے آلے چندرہ جس سے مصر کی ساری فصلیں برواد ان کے سارے جانور اس آلوں کی ذات میں آ کر مارے گئے چونکہ جتنے لوگوں نے یقین کر لیا تھا موسیٰ کہ کل آلے برسیں گے انہوں نے اپنے جانوروں کو محفوظ جگہ پر رکھ لیا لیکن جنہ اعتبار نہ کیتا یقین نہ کیتا انہوں جانور تھے مارے گئے آج بھی جب ہم خدا کے لوگوں کی اور خدا کے کلام کی تصدیق کر کے اس کو جان کر بھی اس پر ایمان نہیں لاتے اس کو قبول نہیں کرتے ہم ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نٹ دیوی جو مصریوں کا یہ خیال تھا کہ نٹ دیوی ایک ایسی دیوی ہے جو آسمان کی دیوی ہے اور آسمان اور فضاؤں کا سارا اختیار اس کے پاس ہے اور اس کی آسمانوں میں حکومت ہے آسمانوں میں نٹ دیوی کی حکومت ہے اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا آسمانوں اور ہواوں کی ساری کی ساری اتھارٹی شیو دیوی کے پاس ہے ہواوں پر وہ اختیار رکھتا ہے آسمان پر فضاؤں پر چاند اور ستاروں پر کیونکہ یہ جو نٹ دیوی ہے یہ ستاروں کا لباس زیبتن کرتی ہے اپنے لباس کے لیے ستاروں کو اکٹھا کر کے اپنے بدل پر پہنٹی ہے یہ اس کی خوبصورت پوشا اور وہ خیال کرتے تھے کہ اگر یہ پہنا اچھوٹے چھوٹے چمکن آلے تارہ تارے تورے لہا کے پالا ہے کپڑا سوٹ کوئی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ہوں فضاؤں زمین پر تجھے نٹ دیوی جو حقیقی ستاروں کو اپنا لباس بنا کر اپنی پشاک کے طور پر پہنتی یہ ان کا خیال یہ ان کا مصریوں کا خیال بائبل اس کی تصدیق نہیں لیکن مصریوں کا ان کے فید کا ان کے ایمان کا یہ خیال کہ یہ اور پھر ان کے ساتھ ایک ان کے جو دیوتا یہ خیال بھی کرتے تھے کہ انہوں نے شو دیوتا جو ہے اس نے نٹ دیوی کو اپنے بازوں پر اٹھا رکھا ہے جس کی وجہ سے آسمان اور فضاء الگ ہے اور زمین الگ ہے یہ بھی کس قسم کے اعتقادات ہیں ذرا خیال کریں ذرا دیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس کس طرح کے کہ اس نے اپنے ہاتھوں پر زمین اور آسمان کو اٹھا کر فضاء کو الگ کیا ہوا جبکہ بائبل مقدس پیدائش کی کتاب میں اس کی لیے ایسا بلکل بیان یہاں لکھا ہے خدا نے الوہین خدا نے یبدل یہ وہاں پر عبرانی میں لفظ استعمال ہو ہے یبدل تبدیل کیا بدلا اور خدا نے کہا آسمان کو زمین سے اور زمین کو آسمان سے الگ کیا اور کہا بیچ میں فضاء ہو فضاء ہو گئی آسمان بن گئے زمین بن گئی لیکن یہاں پر ہمیں مصریوں کے اعتقادات بلکل اس سے مختلف نظر آتے ہیں اور وہ اس طرح سے خیال کرتے ہیں یہ آپ اگر دیکھتے ہیں ہمارے پروسی ملک انڈیا میں ان کا بھی یہ فیت ہے ہواوں پر قدرت رکھنے والا ان کا بھی ایک دیو دا ہے جس کو وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے نہیں نہیں ہواوں پر ہنمان اس کو کہتے ہیں وایو پتر آپ اگر ان کے ڈراموں کو دیکھیں تو اس کے لیے وایو پتر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تمام تر ہواوں پر تمام تر ہواوں پر اختیار رکھنے والا یہ وایو پتر ہے اسی طرح سے یہ مصریوں کا اعتقاد تھا کہ ان فضاؤں پر ہواوں پر شو شو دیوتا جو ہے اس کا راج ہے آسمان پر نٹ دیوی ہے اور آسمان سے کبھی بھی ہمارے لیے کوئی آفت نازل نہیں ہواوں میں کبھی بھی بارش برسانے والی نٹ دیوی ہمارے لیے آلے برسا کر ہماری فصلوں کو برباد نہیں لیکن خدا نے ان فصلوں کو جس پر مجبوراً جبرن بیقار بنی اسرائیل کو استعمال کیا خدا نے ان کا انتقام لے کر ان کا بدلہ لے کر انہیں سزا دی اور ان کی ساری فصلوں کو برباد کیا پھر کہوں گا کہ خدا اپنے سادکوں کا بدلہ لینا بھولتا نہیں آج ہمیں جگہ جگہ پر فیس بک پر وٹس ایپ پر ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں جنہیں پڑھ کر سن کر دل دکھی ہوتا ہے مختلف زیادتیاں ہمیں نظر آتی ہیں مسیحیوں کے ساتھ لیکن ایمانداروں میں آپ کی حوصلہ افضائی کے لیے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اس بات کا آپ کو خدا کے مقدس کلام میں سے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ خدا اپنے سادکوں پر اپنے ایمانداروں پر ہونے والے ایک ایک ظلم کا ایک ایک زیادتی کا آشمان سے حساب لینے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے اور وہ بھولتا نہیں وہ ضرور ہی ان کی عدالت کرے جو اس کے لوگوں کو اس زمین پر اسی لیے نا کہ مبارک ہے وہ جو غریب ہیں اور وہ کیا ہوں گے آسمان پر بھرکت پائیں گے آسمان میں آسمانی یروشلم میں بیٹھ کر اس کا انصاف کریں گے اسرائیل کا انصاف کریں گے اور باقی لوگوں کا انصاف کریں گے اس لیے کہ یہ ان کے لیے ریوارڈ ہے زمین پر تو اٹھانے والے اس زمین کی وارث بھی ہوں گے اور آسمان پر بھی آسمانی یروشلم پر بھی وہ جا کر خدا کی اس بادشاہی کے نمائندے بنیں گے زمین پر بھی ہزار سالہ بادشاہ کوئے خدا کے ساتھ اس کی بادشاہ کا نمائند چھوٹا اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی آفتیں چھوٹی چھوٹی مشکلات چھوٹے چھوٹے دکھ جو آج اماندار ہونے کے وسیلے سے ہمیں اس زمین پر برداشت کرنے پڑتے ہیں ہمیں خوشی کے ساتھ اپنے آف کو پیش کرنا چاہیے خوشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہیے اس ایمان کے ساتھ کہ میرا خدا میرا بدلہ لینا کبھی بھی دلنے گا ضمور کی کتاب میں اس بات کا ذکر ہے کہ خدا اپنے ساتھ کو کبھی بے یارو مددگار اور تنہا نہیں وہ ہمیشہ ساتھ کو کا انصاف کرتا ہے ساتھ کو کے لیے کھانا ہوتا ہے اور ان کے بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے میں اندھائی شاٹ کرتے ہوئے کڈی دل یہ دیل نہیں ہے لفظ کڈی دل لفظ دل کہتے ہیں گروہ کو جماعت کو گروپ کو اتحاد دل یہ ہندی زبان کا لفظ ہے جیسے جنتہ دل پارٹی ہے انڈیا کی جنتہ دل تو جنتہ دل کا مطلب کہ جنتہ کا عوام کا گروہ عوام کی پارٹی یہ بالکل انگریزی کا لفظ جیسے پاکستان میں پیپل سپارٹی یہ بالکل جنتہ دل اس کی ہندی ٹرانسلیشن ہے پیپل سپارٹی جنتہ دل تو دل ٹیٹی دل ٹیٹی دیل نہیں ہے ٹیٹی دل یعنی گروہ اخواج گروپ لوگوں کا اجتبا تو پھر بتا نے کہا کہ ٹیٹیوں کو بھیج کر لی انوبس میں اس کو پھش اتنا لبائیس پر نہیں گھرنا چاہتا انوبس دیوتا جس کا جس تو انسان کا مگر گیدر کا بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سراپس دیوتا کو فصلوں کا محافظ دیوتا خیال دیا جاتا تھا تو خدا نے اس کی بھی عدالت کی لیکن آج جن دو کو میں مختصر بیان کر کے میں ان دو آفات پر آپ کے ساتھ آج رکھ کر سیکھنا چاہتا چونکہ ان ساری آفات کا کلائمکس ان کا نکتہ عروج ان دو آفات پر نامی آفات تاریخ کیا کہ جب ملک مصر میں مقدس موسیٰ کے خدا کے کہنے سے جب اس نے باقی آفات کی طرح اپنے اس آسا کو بڑھایا اپنے ہاتھوں کو پھیلایا تو پورے ملک مصر نے تین دن کے لیے تاریخ کی چھاگی اندھیرہ ہو گیا یہاں تک اندھیرہ تھا یہاں تک تاریخ کی تھی کہ ہاتھ پھیلائے ان کا ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا تو یہ تاریخی کی آفت تاریخی کی جو سزا تھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی کی سزا اس بات کی گواہی تھی یہ داریکٹ لی فراہون کے لیے اس کی عدالت کا باعث تھی عدالت کا باعث چونکہ را دیوتا جو مصریوں کا سب سے بڑا دیوتا خیال کیا جاتا تھا اور فراہون اپنے آپ یا را دیوتا کا بیٹا کہتا اور سورج جو اس زمین پر خدا نے جب آسمان اور زمین کے بنانے کے بعد نیر ازکر کو نیر اکبر کو بنایا تو ساتھ خدا نے اس کی تشریم بھی کی اس کی وضاحت بھی کی کہ سورج جو دن پر حاکم ہوگا سورج جو دن پر حاکمیت کرے گا زمین کو راشن کرے گا حدت اور حرارت دے گا کیونکہ آپ دیکھیں نو سیاروں کو تو اتارت جو سورج کے اتنا قریب ہے کہ اس کا درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ وہاں پر اس حدت اور شدت کی درمی کے باعث کوئی زندگی کا موجود موم کے نہیں اور پلوٹو جو زمین سے اتنا دور ہے نام سیارہ کہ وہاں سرطی کے باعث درجہ حرارت اس قدر منفی ہے کہ وہاں پر سرطی کی اتنی شدت ہے کہ وہاں پر سرطی کے باعث کوئی زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے لیکن خدا نے زمین کو ایک ایسے تیمپریشن پر رکھا کہ جہاں سورج کی روشن بھی اور اس کی حدد اور حرارت بھی اس تمازن کے ساتھ پہنچے کہ یہاں پر اس کی روشن اور اس کی حرارت سے زندگی ممکن ہم دیکھتے ہیں خدا نے اس تمازن کے ساتھ سورج میں سے حدد اور حرارت کو خارج کرتا ہے کہ آپ زندگیوں کی فصلیں اور اور گرمیوں کی فصلیں اور دیکھتے ہیں گرمیوں میں کبھی گرمدن نہ پکے آم نہ پکے دو آرے نہ پکڑ گھر بوجے اپنا رہن نہ بدلن اگر اس کا temperature اس طرح کا نہ ہو کہ جو زندگی کے لیے ضروری ہے لیکن سردیوں میں پھر اگر temperature ہو تو شاید ہمارے کی سبزیاں اور سردیوں کے پھل ہیں وہ بھی ہمارا حصہ نہ بن سکے ہم ان کو حاصل نہ کر سکے اس لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا کا ہر ایک کام انسان کی سہولت کے لیے ان کے فائدے کے لیے ان کی خوشی کے لیے ان کی شاد مانی کے لیے خدا نے زمین کو ایک ایسے فاصلے پر رکھا نہ اتارت کی طرح سورج کے اتنا قریب کہ آپ جن کر کباب ہو جائیں اور نہ کلوٹو کی طرح اتنا دور کہ آپ جن کر فریز ہو جائیں خدا نے اس زنین کے ٹیمپریچر کو اور اس کی روشنی کے لیے جو کہ زیائی تعلیف کا عمل نہ سائنس میں بائیو کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں کہ اس میں اگر روشنی ہوا اور پانی نہ ملے تو پودے اپنی خوراق پیدا نہ کریں جب پودے اپنی خوراق پیدا نہیں کریں گے تو ان کو کھا کر جو جاندار جو جانور جو حیوانات زندہ رہتے ہیں وہ بھی زندہ نہ رہے جب وہ زندہ نہ رہے گے تو ہم بھی کیا ہیں ہم بھی پیرا سائٹ ہے نا انسان بھی پیرا سائٹ ہے جو اپنی خوراق آپ پیدا نہیں کرتے ہم پودے کے ذریعے سے زندہ ہیں یا جانوروں کے کھانے سے زندہ ہیں ہم پھال کھاتے ہیں ہم سبزیاں کھاتے ہیں یہ نباتات سے ہمیں ملتی جو وہ اپنی خوراق آپ تیار کرتے ہیں اور وہی نباتات کھا کے ماجنو دو دو پھٹے نہ پھائیے دو دو مل جائے گا چکے نباتات کھا کر وہ آگ کے لیے دود دہی مکن اور خوبصور چیزیں پیدا کرتے ہیں آپ اس سے پھر اس کا گوشت لیتے ہیں آپ اس کو اپنے سائکے کے لیے اپنی انرجی کے لیے کھاتے کہنے کا بینا مقصر یہ ہے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے بدی ہوئی ہے منسل اس لیے خدا نے آسمان پر نیر اکبر کو سورج کو پیدا کر کے اس کے اندر زندگی رکھی زندگی کو پیدا کرنے کے لیے زندگی کی پیدا بار کے لیے خدا نے اس کی گرنوں میں اس کی راشنی میں اس کی حرارت میں وہ قوت رکھی کہ جس کے باعث زندگی آگے بڑھتی ہے زندگی آگے جھتی ہے کیونکہ میں اس بات پر مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا یہ سکھاتے ہوئے کہ خدا اپنے سارے منظوم اپنے سارے کام فطرت کے اندر رہ کر نیچر کے اندر رہ کر پورے کرتا ہے یہاں پر بھی ہم مسلیوں کی عدالت کو دیکھتے ہیں ان کی سزاؤں کو دیکھتے ہیں تو اس کا سبب یہ ہے کہ خدا نے خلاف فطرت خلاف نیچر مافوکل فطرت ہو کر کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے مصری واقف بٹی نیو سے آلو سے بیماری سے سب واقف اور خدا نے انہی چیزوں کو ان کے لیے جن سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے کل تک عذیت ناک بنا دیں تو یہاں سورج جس پر زندگی کا بہت سارا اس کے ساتھ زندگی کے بہت سارے کام منسلک ہیں بدے ہوئے ہیں اور اسی لیے فراون اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا طاقت وار دیوتا را دیوتا کا بیٹا کہتا تھا اور وہ یہ خیال کرتا تھا کہ اگر را دیوتا اس سورج کو قائم کرنے والا سورج کی روشنی بکش سورج سے حرارت اور حدت خارج کرنے والا اپنی انساری خوبیوں کو اس زمین سے لپیٹ لے تو زمین پر موت ہی موت چھا جائے تو خدا نے اس بات کے لیے را دیوتا کو چیلنج کیا اور کہا اگر تُو اس سورج سے روشنی حدت اور حرارت خارج کرنے والا ہے تو آ میں تیری روشنی کو ختم کرنے والا ہوں میں اس ملک پر تاریخی لانے والا ہوں میں سورج کو سیاہ کرنے والا ہوں اگر تجھ پہ خدرت اور عقوبت ہے تو آ اس روشنی کو اس تاریخی کو روشنی میں بدل کرنے اور یہاں پر آج ہم نے جو حوالہ پڑا ہے اس میں ہم نے یہ بھی پڑا ہے کہ خدا نے یہ بھی ساتھ چیلنج دیا کہ مصریوں کے گھروں میں مصریوں کے علاقے میں تو گھر تو ایک گھٹا اندھیری کالی سیاہ تاریخی ہوگی اندھیرہ ہوگا ہاتھ سجائی نہیں دے گا لیکن جشن کے علاقے جہاں پر بنی اسرائیل آباد وہاں پر راشنی ہوگی اجالہ ہوگا اور وہاں پر کوئی کتہ بھی نہیں پھونکے گا نہ ان کے پیلوٹے مریں گے نہ وہاں پر تاریخ کی آئے کیوں نہیں آئے گی کیونکہ ملاقی کی کتاب اس کے چوتھے باپ کی دوسری آیت میں لکھا ہے کہ جتنے خدا سے ڈریں گے جتنے خدا پر ایمان لائیں گے جتنے اس کو قبول کریں گے ان پر ایک آفتاب صداقت تالے ہوگا جس کی کرنوں میں شفا ہے حلیلویہ جس کی کرنوں میں شفا ہے اس لیے مسیحیوں کے لیے ایمانداروں کے لیے ایسے سارے دعوے جو سورج کو اپنا راشنی دینے والا اپنی قوبت دینے والا اپنی خوراق پیدا کرنے والا دیوتا اور مالک مانتی ہیں ان کے سارے کے سارے دعوے ان کے سارے کے سارے وعدے اس آفتاب صداقت اس صداقت اور سچائی کے راشنی کے ممبا اور مرکز کے سامنے جو میرا اور آپ کا مسیحہ ہے اس کے سامنے سب کی قدرت اور قوت زیرو ہے اس کے سامنے سارے فلاپ ہے اس کے سامنے کسی کی قدرت اور قوت نہیں ہے یہی میرے اور آپ کی مسیحہ بھی خوبصورتی ہے اس کی آثورٹی ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ آفتاب صداقت ہے آج اس کی کنوں سے شفا نکلتی ہے زندگی نکلتی ہے خواہ نکلتی ہے حیات نکلتی ہے ہم ان ساری کی ساری چیزوں کو را دی بتا سے منسلک نہیں کرتے بلکہ میرے اور آپ کے مسیحہ یسو مسیح سے ہم ان نوالا ہے اور خدا نے اس طرح سے را دی بتا کے فراہون کے سارے دعووں کو رنگ کر کے کہا کہ میں ہی آسمان اور زمین کو اس سورج کو چاند کو ستاروں کو ہواوں کو فضائوں کو بنانے والا ہوں یہ کائنات میری ہے زمین میری ہے آسمان میرا ہے یہ ستارے میرے ہیں یہ سیارے میرے ہیں یہ کہکشائیں میری ہیں سب قدس میرا تم میں سے کوئی ایک بارش کی بوند اپنی مرزی سے زمین پر نہیں رہ سکتے اس لیے تمہارے سارے کے سارے دعوے غلط ہیں اس لیے پڑاؤں نے ان سارے باتوں کے وسیلوں سے اپنی قدرت کو اپنی قوت کو اپنے قدرت اور قدرت آلاؤ عرف آخر آخر کہ خدا نے کہا کہ آج رات میں مصر کی گلیوں اور بازاروں میں سے ہو کر گزروں گا اور مصریوں کے سارے پیلوٹے مار کر آج مصر کے اندر ایسا ماتم ہوگا ایسا آہو نارا ہوگا کہ اس سے پہلے ایسا دکھ ایسا آہو ماتم ایسا آہو نالا نہ کبھی پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوگا اور یہی بات ہے کہ جب اگلی صبح چودہ ابھی مصر کی سرزمین سے رامسیس کے میدان سے مصری اپنے پیلوٹوں کی لاشوں کو دفنانے میں مصروف تھے تو بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے آزاد ہو کر یہاوہ خدا کی قدرت اور قوت سے اس کے دہنے ہاتھ کی طاقت سے آزاد ہو کر مصر کی غلامی سے نکلے ہیں جنہیں آسمان مصر یہاوہ خدا نے اپنے بازوں کے زور سے ابلیز فراہون اور اس کے سارے دیوی دیوی بتاؤں کے اگینس لڑکا اپنے لوگوں کو آزاب کیا پھر میں کہنا چاہوں گا آج ہمیں بھی اس ساری کتاب کا مقصد اور میرے اس سارے سرمنز کو پانچ چھے جو سیریز وائز ہم نے سی سلسلہ بات ایک ہی تصویر میں آپ کے سامنے رکھ سکتا خروج کی کتاب میں بری اسرائیل کی غلامی ان کی عذیت ان کا دکھ تو اپنے آپ کو ہم بڑے دکھی خیال کر بڑے پسے ہوئے ہم خیال کرتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہاں ہے اس میں کوئی شک نہیں جگہ جگہ پر دسکریمنیشن ہے امتیازی رویہ ہے امتیازی سلوک ہے لیکن اگر آپ خیال کریں تو بنی اسرائیل مظلوم اور دکھ بری زندگی میں آپ نہیں خدا ملک شکر کریں ابھی بھی خدا نے ہمیں اس ملک کے اندر بڑی گذاتی کے ساتھ رکھا ہے چونکہ بنی اسرائیل کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بھٹوں پارے اینتیں ڈالنے والے اینتیں بنانے والے اور موسیٰ کی کہنے پر ان سے بھو سا بچھیں اور کہا اینتیں بھی اتنی کیون بھنی اور پھر انہوں نے جا کر کھونٹی تلاش کرنا شروع کی یہ کھونٹی کیا ہوتی ہے بابا خارے پڑے لہے لوگ بیٹھے لیں کھونٹی لکھا جا کر خود ہی کھونٹی تلاش کھونٹی گند کھونٹی جو کھونٹی دی ہے تو کھونٹی بڑن دے بات جنہیں دھلے اوڈے بُتھے راجہ میں جنہ لئے ایسی کی خاص لفظ استعمال کر رہے ہم ناڑ 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 یا ناڑ تو وہ ناڑ جو نیچے رہ جاتا ہے ایک ایک گھٹ کا ایک ایک گھٹا کے وہ جاتے تو پھر بنی اسرائیل جا کر وہ ناڑ کٹ کر لاتے پھر وہ توڑی دوسا بناتے پھر انتے بناتے اور ان کو پھر بگار میں کام لیا جاتا تھا میند دین جہاں چاہتے مار دیتے جہاں چاہتے ان کو پکڑ کر لے جاتے ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھی ان کی عصمتیں محفوظ نہیں تھی جرا کلامی کی کیچ میں دہرائی میں اتر کر دیکھیں کس کیچ میں کس دکھ میں اور آج کا انسان اس زمین پر ابلیس کے ہاتھوں اس سے بھی کہیں شرمندگی اور گندگی کی زندگی میں بس رہا یہ تصویر میں کہنا چاہتا ہوں اس سارے سٹڈی کا مقصد میرا ایک ہی تھا کہ میں یہ تصویر آپ کے سامنے دکھا سکوں اس مقصد کو آپ کے سامنے بیان کر سکوں کہ اس وقت اگر ایسے حالات میں ایسی مجبوری بلی اسرائیل کو جب موسیٰ کہتا تھا تمہارے لئے آساد ملک ملک قنان ملک ہم اس کی ایک مجھان دیکھتے ہیں انگور کا گچھا یشوا اور قالب کے ساتھ جب لوگ لے کے آتے ہیں دو بندیان نے بھوڑے دوتے گچھا ایک چکیا ہویا ایسے ایسے پھل انا پھل اس کی استثناء کی کتاب اس کے آٹھے باپ کو تفصیل سے پڑھ کے دیکھے وہاں پھروں ساری چیزوں کا چشموں کا ندی نالوں کا میٹھے پانیوں کا اس کے اچھے ماسموں کا ذکر کرتا ہے وہاں پھلوں کا ذکر کرتا ہے دودھ اور شاہد کا ذکر کرتا ہے جیسے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ ایمان سے اس کو قبول کر کے دیکھیں آپ کو خدا زمین اور آسمان کی برکتیں دے گا جتنے لوگ یسو مسیح کو خدا کا بیٹا مان کر اس کو اپنی زندگی کا منچی اور نجاب تہندہ مان لے گے وہ آسمان پر یل شلم میں خدا کی رفاقت میں اس کی قربت میں رہیں گے آسمان پر ان کی بادشاہی ہوگی آسمان پر وہ بن اسرائیل کے قبیلوں کا انصاف کرے گے آج اس آنوے بھی چھوٹی میں نیتن یاہو میں بنیام نیتن یاہو جو اسرائیل کا صدر ہے دنیا ساری کو اس نے نچا رکھا میں اس کا انصاف کروں گا میں مٹھے دیٹا پانر میں مزدور میں کسان میں غریب عزت نہیں ہمیں یسو کے نام سے تبرایا جاتا ہے مجھے یہ عزت ملے گی جھوٹ لگتا ہے لیکن خدا کے لوگو یہ حقیقت ہے اگر خدا اپنی قوت بازو سے بنی اسرائیل کی زندگی جو ہم سے زیادہ گندی اور نکمی تھی کمزور تھی دکھ میں بری ہوئی تھی اس کو آج امام داروں کو یقین کر لینا چاہیے کہ آج کی زندگی میں آج کے حالات میں ہمیں بلے یہ چیزیں نامم کے نگر آتی ہوں لیکن یہ سچ اور حقیقت ہے چونکہ خدا اپنے وعدوں کے پیچھے کڑا رہتا ہے وہ ان وعدوں کو بھولتا نہیں انہیں ترک نہیں کرتا آپ کے لیے کر دی ہے لکھ دی ہے یہ زمین اور آسمان کا تل جانا ممکن ہے آسان ہے لیکن خدا کا ایک وعدہ بھی ایک نکتہ ایک شوشہ بھی اس کا تلنا نامم ممکن ہے اس لیے وہ تشویر ہمیں بریسرائیل کی زندگی میں مصر کی غلابی میں مصر کی داکف حالت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ بھی خیال کرتے ہوں گے ہمارے لئے آزادی ہمارے لئے عزت ہمارے لئے خوشی ہمارے لئے شاد مانی ہمارے لئے بادشاہت ہمارے لئے آسمانوں کے اختیار نامم لیکن یہ سچ اور حقیقت ہوا آج بھی خدا کے لوگ میں چاہتا ہوں کہ خدا کی ان وعدوں ہم قبول کرتے ہوں اس بات کی مصر میں بنی اسرائیل کی نہایت کمزور اور دکھ بری زندگی کو دیکھ کر ہم اس بات کا یقین کریں جیسے ان کے لئے اس وقت میں وہ سارے وعدے ایک دیوانے کا خواب لگتے ہوں آج ہمیں بھی یہ لگتا کہ پاکستان کی مسیح جو زندی میں نفرت دودھکار اور رد کیے جانے کی باٹم بیلو دا باٹم اس کی نچلی تیہ سے بھی نیچی ہمارے لئے بادشاہی کا سبراج کچھ مراس نہیں شاید یہ لگتا ہے پادری پادرو کا ایسی کہ کہ لیکن خروج کی کتاب مصر کی عظم مصر کی غلامی سے خدا کا ان اسرائیل کو آزاد کروانا اس بات کی دلیل ہے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ ہمارے ساتھ کیے گئے بادوں میں ہمارا آسمان کا خدا ہمیں اس لیے آسمانوں کی بادشاہی بخشے گا چونکہ اس نے اپنا بیٹا اگر بخش دیا تو وہ ہمیں آسمان کی نیم دے اپنی رفاقت اپنی قربت کیوں نہیں بخشے اور پیلوٹ مارنے کا سباب یہ تھا آخری بات کر کے میں سرم کو چونکہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو مسریوں نے یہ کہہ کر مارا تھا کہ ان کی جو نرب بیٹے ہیں ان کو دریائے نیل میں بہا دو قتل کر دو مار دو تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھ جائے ان کی افسائش نسل رک جائے اور یہ جو بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کی ترقی ہم خاتم کر تو خدا نے پھر دیکھے یہاں انتقام لیا کہ تم نے میری قوم کے میرے چھنے ہوئے لوگوں کے پیلوٹوں کو مارا تھا ان کے بیٹوں کو مارا تھا ان کا انتقام میں بھی تمہارے پیلوٹیں مار کر میں بھی تمہارے ان بیٹوں کو مار کر میں تم سے چاہتا پیلوٹ اس کی بیٹی باتھی جس نے موسیٰ کو پالا تھا وہ بھی پیلوٹی تھی اور وہ دل اور خوف کے بارے آکر موسیٰ کے گھر میں پناہ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آخری بار میرے بیٹے مل لے چونکہ آج سارے مصر کے پیلوٹیں مارے جائیں گے میں بھی ماری جاؤں گی لیکن چونکہ موسیٰ کے گھر میں اس برے کے لہو کو اس کی چوکھٹ کے بار لگا دیا گیا تھا جس کا وعدہ یہا خدا نے یہ کیا تھا کہ جن گھروں کی چوکھٹوں پر اس برے کا لہو لگاؤ گا اس گھر کے اندر موت کا کوئی اختیار نہ ہو گا اس گھر کے اندر بسنے والے لوگوں پر زندگی اور زندگی ہوگی موت ان پر بے اثر ہوگی اور وہ باقیہ بھی اس خون لگے ہوئے گھر کے اندر تھی اس یہ وہ بچ مسمیوں میں سے صرف ایک ایک پیلونٹی بچی بچیہ جس نے مقدس موسی کو فیراؤن کے گھر نے رکھ کر پا تا کہ خدا کا منصوبہ تکمیل کو پہنچے اور اس کے لوگ آزاد ہو کر ملک مہودہ میں جس کے وعدے خدا نے ابراہم سے ازحاق سے یا گوب سے کی وہ تکمیل کو پہنچے اور خدا اپنے وعدوں میں سچا اور ثانت اٹھائے اس لیے آج میں جتنے لوگ اس برے کی یعنی یسو مسیح لہو سے اپنے جاموں کو دھو کر صفیت کر لیں گے اس لہو کی چھاپ اپنے اوپر لے لیں گے اپنے گھروں پر اپنی زدگیوں پر اپنے دلوں پر لے لیں گے تو ان پر موت کا سزا کا کوئی حکم نہیں اب جو مسیح یسو میں ہے ان پر سزا کا کوئی حکم نہیں لیکن خدا نے کہا میں آج مصر کی گلیوں اور بازاروں میں سے ہو کر گزروں گا اور مصریوں کے ساتھ ساتھ ان کے دیوی دیوتاؤں کو بھی سزا لیکن جن گھروں کی چوکتوں پر اس برے کا لہتا گھر موت سے اور سزا سے آزاد آج وقت ہے ہم اپنے خدا میں یسو مسیح کو اپنی زندی کا نجات دھرندہ مان لیں اس نے وہ لہو جو میری اور آپ کی نجات کے لیے میرے اور آپ کے کفارے کے لیے بہایا سلیم پر اس کے بدن کو توڑا گیا اس کے لہو کو بہایا گیا اور یرشلم کی گندی گلیوں میں وہ پاک اور مقدس لہو بے توکیر کیا گیا اس کی تزلیل کی گئی اس کے موں پر دھوپا گیا اس کو تھپڑ سہنے پرے اس لیے کہ پولوس حصول کہتا ہے وہ جو بے ایر تھا بے گناہ تھا اس میں کوئی گناہ نہیں تھا وہ میرے اور آپ کے لیے گناہ ٹھہرا اس لیے آج جتنے لوگ اس کفارہ بکش لہو پر ایمان لے آتے ہیں جس طرح اس رات جتنے لوگوں نے اپنے درمازوں کی چوکتوں پر برے کا لہو لگا لیا موت کا فرشتہ ان گھروں سے ان زندگیوں سے خاموشی کے ساتھ گوے پاو گزر لیکن جن گھروں کے چوکتوں پر برے کا لہو نہیں تھا وہاں پر موت نے اپنا رکس کیا موت نے لوگوں کو رونے بین کرنے ماتن کرنے پر مجبور کر دیا آج میں اور آپ اگر چاہتے ہم ہماری نسلیں ہمارے بچے ہمارے خاندان ہماری کلسیائیں اس ماتن سے اس آہنالہ سے اس دکھ سے بچ جائیں تو پھر آج موت ہم اس برے لہو کو اپنے دلوں کی تہلیزوں پر لگا لیں چونکہ وہ کہتا ہے دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پر کھڑا کھٹ کھٹ آتا ہوں تا کہ وہ کھولے اور میں تیرے ساتھ اندر آکر بیٹھ تیرے ساتھ ہمارے پاس ٹائم رات ہمارے پاس پاپ جی ٹھیلنے ساری ساری رات دعا کے لئے دو منٹ دس بجے سے لے کر ہیلڈر صاحب یہاں بیٹھتے ہیں یہ بیٹیاں ساتھ آ جاتے اسی کون ہی بارہ ہون ہے نباب دو ہیں کسے ایم این اے دے کول کسے تھانے داردھے کول پانچ بینٹ لے ٹھو گو زلالت آپ کا لیکن خدا کے لئے ہم کوئی عزت کوئی تازیم ہے یہاں آکار بھی ہم تانہ تانے آؤں کدھی بار کدھی اندر کدھی انج کدھی انج ہمارے بالوں کے لئے بچوں کے لئے یہ بارت بنا ہو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ خدا کی مذبہ کو اس جدہ کو عزت اور تازیم دینا چیز خدا آپ کو عزت دے گا آپ کو تازیم دے گا جدو عزت نہیں دیتے تازیم نہیں دیتے تو پھر ہمیں بھی تازیم نہیں دیتے سب سے بڑی دنیا میں جتنا سہل اور آسان مسئیحوں نے چرچ کو خدا کے نہ ہماری ڈریسنگ ٹھیک ہوتی ہے نہ ہم ساپ ستھرے ہو کر آتے ہیں نہ ہم یہاں آکر بیٹھنے کے تکاسوں کو پورا کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہتا رہوں گا کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ضرور پہنچیں چونکہ باکرو آپ کو چھوئے آج اچھی باک چونکہ آپ ان باتوں کا بھیان کریں آپ اپنا پورا وقت آج دیر میں ایک در دو گھنٹے ہم خدا کے لئے وقت نہیں کر سکتے آکر باہر بیٹھیں چل کلام شروع ہوئے گا آج 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 رسول نا کی دان نہیں ہو لیا نا کی آگ وقت پر آیا اس برے آساند کرنے کے لئے اس نے وہ حال تظلیر حال دکھ حال تحکیر اس نے اپنے بر برداشت دی آج تھوڑی ہی جی گلتی روز پہنے ساڑ نیلو کی پانی نیلو کی ڈالکے نہیں کھانتے جید نیلو پڑا چوڑا ہو داستہ پہ میرا کھانا پینا ساری ہنالک عزی کٹھ ہی کھانے بڑا ٹا ہو رہے شرک ایسی باتوں پر فخر کرتے کیوں ہم اس کو دسکرمینیشن کے ساتھ لیں کہ میرے ساتھ کھایا جاتا ہے فیل پرائیٹ نہیں ہمیں مسیم کے لہو پر چاہے اس کے لیے مجھے زلالت کی اس سے بھی کیج سے وہ ہونا چاہیے کہ میں یسو کے لہو سے دھلا ہوا میں نے اپنے دیل کی چوکٹ پر اس برے کے لہو کو لگا لیا ہے اب سزا کا حکم مجھ پر بے اثر اب موت کا میرے سامنے کوئی وجود نہیں پھر کہنا چاہوں گا آخری جملہ کہ اگر خدا بنی اسرائیل کو اس سار نہیں خدا کو آزاد کر سکتا تو مجھے اور آپ کو بھی سرفراز کی بغیر رہے گا ہو نہیں سکتا میری اور آپ کی سرفرازی اسی ملک میں اسی جگہ پر نہ ہو اور اگر یہاں نہ بھی ہو تو آسمان بھائی جو نیا یری شلیم میرے آپ کے لیے بڑی سہولتوں سے مسید ہے ان کے لیے ملک مہودہ تھا کنان تھا آج مسیح کے بدن کے لیے اس کی گلیسیا کے لیے آسمان کا یری شلم ہے اگر اس وقت وہ ان کو خواب لگتا تھا لیکن وہ حقیقت بنا آج ہمیں اگر یری شلم کی زندہ بھی خواب لگتی ہے تو خدا کے لوگ ایمان سے قبول کریں وہ بھی حقیق کی زندہ ہے چونکہ یسو کہتا ہے نہ ہوتا کو میں کہہ دیتا میں آسمان پر جاتا ہوتا کہ تمہارے لیے جگہ دیتا اور سے رکعہ نہ ہوتے تو کہہ دیتا اور اس نے کہا بھی ہے ہے تو میرا مسیح اپنے وعدوں کا صادق وعدوں کا پتہ اور سچا ہے وہ کبھی چونکہ وہ کہتا ہے حق میں ہوں حق یعنی سچائی میں ہوں اس میں جھوٹ کا بطارت کا کوئی شاہب آتھ آج ہمیں مسیح سپو اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرور اور اگر اس زمین ہمیں کہیں عزیت دکھ شرمند کی اٹھانی پڑتی ہے لیکن خدا کے نام یہ نہیں شراب آمی کے چھت رکھاؤ تو پھر اس کے لئے کوئی ضرف راضی نہیں لیکن تم اگر شرارت کے موقع کھاتے ہو تو تمہارے لئے کوئی اجر نہیں اگر خدا کے نام پر دکھ اٹھاتے کلام سناتے ہوئے گواہی دیکھتے ہوئے دکھ ملتا ہے تو پھر فخر ہے پھر اجر ہے لیکن ہمارے جتنے اس قسم کے کام سامنے آکھے ہیں اونا دے پیچھے یا زمینہ دے جگڑے یا کھوڑیاں دے معاشقے یا پھر شراب آگے خدا کے لئے آج تک ایک کیس اور آپ کو ایسا خبرے آج مارا پانچ ساتھ اوپر چلا گیا چونکہ آج ہم وائٹ اپ کرنا چاہتے آئی اپنے سورو پر شکر جب میں کہتا ہوں سر جکائیں عادت نہیں نا کار منند چونکہ اپنا کو آخیت پھیٹ نہیں منند ہی خدا کے حضور اپنے سورو پر جکائیں اس بات کے لیے شکر دا کہ قرام میں آج تیرے برے کے اس لہو جو عزل سے میری نجات کے لئے زبا کیا دیا اس کے لہو کو میں آج اپنے دل کی چوکر پر لیتا اور لیتی ہوں اس کے لہو سے اپنے جاموں کو دھوتا اور دھوتی ہوں اس تاکہ میں ان دیوی دیوتاؤں کی طرح تزلیل سے حکارت سے مصریوں کی طرح دھوت کھٹانے سے بات چاہ اور بنی اسرائیل کے ان باتوں تکمیل کے تیرے جلال تیرے اجائبات تیرے موجزات دیکھو خدا مند آج میں تیرا شکر کرتا ہوں میں تیرا شکر کرتی اس بات کے لیے شکر کریں یسو کے بہائے گئے خدا مند موجی اور آپ فضل اور توفیق خدا مند آپ برکت دے حیلدر صاحب جس کے صاحب بھی کہتے ہیں ہم مل کر گیت گائیں گے اور اپنے حدیع جافتی گویت